ایٹی وی اردو کے خاص ملاقات پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے بنگلورو کا علمین کالیج اور علمین تعلیمی تحریک تعارف کی محتاج نہیں ملک بھر میں دو سو سے زائد تعلیمی ادارے اور لاکھوں کی اتعداد میں طلبہ کا بڑا جمع غفیر ان سب کے ساتھ ان سب کی قیادت کرنے والے ڈکٹر ممتاز احمد خان صاحب آج کے اس پروگرام کی زینت بڑھا رہے ہیں آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈکٹر ممتاز احمد خان کی شخصیت کیا ہے ان کے تعلیم ادارے کی کیا خصوصیات ہیں ان کے طلبہ اور اساتذہ کا کیا ماحول ہے آج باتشیت میں سب سے پہلے ڈکٹر ممتاز احمد خان صاحب کا خیر مقدم ہے جی ڈکٹر ممتاز صاحب نہ صرف بنگلور اور کرناٹک میں بلکہ ملک کے مختلف مقامات میں اپنی تعلیمی تحریک کو لے کر کے گئے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ڈکٹر صاحب آپ کو یہ تحریک کہاں سے ملی اور کب ملی میں ایک ہزار نو سو پیسٹھ میں جنوب ہی ہندوستان کی شہر ٹرچی سے ہجرت کر کے بنگلور آیا میں بنگلور اس لیے آیا کیونکہ میڈیکل ڈکٹر ہوں اور یہ میرے لانیال بھی ہے سوسرال بھی ہے تو یہ اچھا شہر بھی ہے تو میں سوچا یہاں آؤں اور میری میڈیکل پریکٹک شروع کروں میں یہاں نے ایک بات دیکھا کہ مسلمان عقلیت جو ہے ان کی ایک سکول بھی خاترخواہ نہیں ہے میں جو شہر ٹرچی سے آیا وہاں ٹرچی میں بہت اچھی کالے جمال محمد کالے چلتی تھی اس کے فائدے میں دیکھا تھا وہاں صرف تعلیم نہیں ہوتی تھی اور صرف تربیت نہیں ہوتی تھی مگر تعلیم آفتہ لوگوں جو شہر کے تھے ان کو سب ملنے جلنے موخہ ملتا تھا اور وہاں وہ بیٹھ کے خوام کے مستقل بار میں سوچ دے تھے یعنی ایک پروفیشنلز کا ایک پلاتفارم ملا ایک تینک ٹینک مل گئی تو یہ سب فائدے دیکھتے ہوئے میں سوچا کیوں نہیں یہاں بینگلور میں تعلیمی تحریف شروع کیے جائے اور اس کا بہترین تاریخہ یہی سوچا پہلے ہم آٹھ سائنس کامرز کالیج شروع کریں میرے فائدہ مند چیز یہ ہوئی میرے سوسرا علیہ جگہ تھی شہر کے بیچ میں چھوٹی جگہ تھی کچھ آدھا ایکر تھی وہاں جگہ بہت سے گھر تھے ایک دس گھر تھے وہاں خالی کر کے اللہ کے فعل سے کالیج شروع کیا آٹھ سائنس کامرز پہلے سال میں صرف بیس پر تین لڑکے لڑکیاں تھے اس میں اولنیس لڑکے تھے چال لڑکیاں تھے اور اس کے بعد دوسرے سال ہم نے خانون جو تھا حکومت کا اسے ہٹا دیا یعنی پابند یہ تھی صرف چالیس پرسنٹ لیے لڑکے لڑکی جو ہے ٹین سٹینڈر کے بعد پیو سی داخل آئے سکتے ہیں ہم کوشش کر کے یہ خانون کو ہٹایا اور حکومت ہماری ساتھ دی اور ہم جو ہے ماشاءاللہ ایک کالیج شروع کر دیئے تو اس میں پہلی سالے کیونکہ یہ رکارٹ ہٹ گئی تو میں الحمدللہ تین سو طلبہ طالبہ آگئے ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد ایک دم سے نیا کچھ کریئر یہ لگتا نہیں آپ کو کیا آپ نے چینج کیا والدین کے طرف سے مجھے کائیفی جائزات ملے تھے جو میں ٹرچی سے یہاں مستقبل لائیا میری اہلیا بھی اچھے کھاتے پیتے خاندان کی تھی مجھے پیسوں کمانے کی ضرورت نہیں تھی جو میرے جائزات سے مجھ کو پیسہ ملتا تھا وہ میری لئے میرے خاندان کے لئے ایک بلکل جو ہے تسلیم بخش ندی کرنے کے لئے کافی تھا اور اس کے بعد میں یہ بھی طاقت تھی اگر کچھ ادارہ اپتائی دور میں گزر رہا ہے میری جائزات بیچ کے بھی وہ چلانے کی میں بھی طاقت علامیہ دیا تھا اپتائی دور میں ہر ادارے کو پیشوں کی مشکل ہوتی ہے تو پیشوں کی مشکل ہوئی گورنگ میں گرانٹ شنی آتے تھے تو اپتائی دور میں میری اور میری اہلیہ کی جیادات بیچنا پڑا اور میں جو ہے کالج چلاتا رہا اس کے بعد حکومت سے گرانٹ شروع ہوئے تو ذرا آسانی ہوئی جو اس کے بعد خوم میں ملت مجھ کو جو دیکھ رہی تھی کیا یہ جو آدمی جو ابھی کام شروع کیا ہے اس کے کچھ کیا مقصد کیا ہے صرف خدمت ہے یا اور کوئی مقصد ہے تو جب ان کی اتمان ہو گیا نہیں یا شخص جو ہے صرف خدمت کے لیے آیا ہے کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں تو خوم بھی ساتھ دینا شروع کر دی تو اس کے بعد ہم نے یہ ایک بہت مشہور جگہ لالوہ کے سامنے ہم نے جو اطار شاہ نبی شاہ درگا کے جائداد کچھ چھ اکر زمین ہم نے نوہ نوہت پر نو سال کے لیے ہم نے لیس لیا اور وہاں کالج کو شف کیا جب میری کامیاں بھی دیکھے عزلہ کے لوگ ہمارے کرناٹر کے عزلوں کو آنا شروع ہوئے وہ لیے صاحب ہم آپ کا ساتھ دیں گے جگہ دیں گے آپ کو پیسہ بھی دیں گے ہمارے جگہ بھی آپ شروع کرو تو ہم جو ہے آہستہ سے دوسرے کرناٹر کے عزلہ میں بھی ہم جو ہے تعلیم ادارے شروع کرنے شروع کریں یہ تو ہمیں دور تکلیح ہوئی کیونکہ ہم جاتے تھے وہ زمانے میں ٹرائل فسلیٹیز نہیں تھے اور وہاں رہنے سے انہی کی جگہ نہیں تھی پھر بھی ایک دھون تھا ایک عزلہ میں کام لینا چاہتا تھا ہم با خیدہ وہاں گئے اور وہاں کبھی کبھی جاتے اور رات میں ٹھہر جاتے اور الحمدللہ یہ تحریک جو ہے بڑھتے بڑھتے جو ہے کرناٹر کے دوسرے عزلہ میں پھیل گئی اور پہلے شروعات میں کافی پیسے کی تکلیح ہوئی بعد اس کے بعد لوگ جو ہے بہت اچھا چندہ دینا شروع کرے گورنمنٹ سے کرانٹس ملے یہ اچھن میں کیا ہوا ہم جو ہے بہت سے کرناٹر کے عزلہ میں سکولز کالجز شروع کرے اور آپ کے معلومات کے لیے ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں الکی جس لئے کے بارویں سٹانڈرڈ تک کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کو اٹھارہ سال تک ایک اچھا ماحول مل جائے تو وہ لڑکا لڑکی جب دنیا میں خدم باہر رکھتے ہیں ان کے پاس جو ہے طاقت رہتی ہے باہر کے اثرات سے بچنے کے لیے یہ ہمارا تجربہ تھا تو زیادہ تر ہمارے سکولز جو ہیں الکی جسے ٹویلڈ سٹانڈرڈ تک ہیں ہم زیادہ ان کو اہمیت دیتے ہیں اور یہ بھی ہمارا تجربہ ہے کہ یہ لوگ یہ کیونکہ ہمیں ان کو بہت اچھے فاؤنڈیشن دے کے باہر بیٹھتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور دوسری بات ہم ٹن سٹانڈرڈ اٹ ٹویلڈ سٹانڈرڈ بچوں کی اگزامشیں بہت اہمیت دیتے ہیں یہ کیونکہ زندگی میں ان کا ٹرننگ پائنٹ ہوتا ہے یہ امتحان میں لوگ کامیاب ہو گئے تو سمجھو ان کی زندگی کامیاب ہوتی ہے اور وہ جو ہے باعث طاقت بنتے ہیں اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اور انسانیت کے لیے ہم نے یہ ادارے تو شروع کرے کافی بچے آئے اس سے فائدہ مند ہو گئے یہاں ہمیں زیادہ تر والدین کو انوال کیے ہم والدین کو بل رہے تھے دیکھو یہ جو امتحان ہیں سولہ سال سے اٹھا رہا تال تک یہاں بچہ جو ہے وہ بھٹکنی عمر ہے باہر سے بہت برے اثرات پڑتے ہیں آپ اس کو بڑا آدمی امت سمجھے بچہ سمجھیں مائنٹر کیجئے ہر اس کو جو ہے باقیادہ اس کے پیچھے لگئے اسے پڑھائیے اور ساتھ ساتھ جو ہے اساتیزہ سے آپ جو ہے کمیونکیشن رکھیں کیونکہ طلبہ طالبات والدین اور اساتیزہ یہ ملکی ٹرینگل بنتا ہے یہ تینوں جو برابر کام کرتے ہیں تب ہی جو ہے بچہ جو ہے کامیاب ہوتا ہے کیا ڈاکٹر صاحب آپ کے تعلیمی اداروں میں کامیاب طلبہ نکلنے کا یہ راز ہے کہ آپ نے سب کو اس میں انوال کیا ہے اور یہ بھی ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیا اساتیزہ کی ٹریننگ اور ان کے سکل اپگریڈیشن وغیرہ کیلئے بھی کوئی منصوبہ آپ کے پاس ہوتا ہے ہمارے لئے ہمارے ادار اس لئے کامیاب ہیں جب اساتیزہ کو ہم چونتے ہیں صرف میریٹ دیکھتے ہیں اور کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں اس لئے بہترین طلبہ کالیبی حالت کے لئے طلبہ بہترین ٹیچیس ملتے ہیں یہ ہماری وجہ ہے صرف انڈر گراجویٹ نہیں گراجویٹ پوز گراجویٹ ریسرچ سب کے لئے کیونکہ ہمارے پاس بہترین آساتیزہ ہیں وہ بڑھتے بڑھتے اللہ کے فضل سے تھوڑے ہمارے انسیوشن سائزیں ہیں وہ انٹرنیشنل ایم ایف کامیاب ہو گئے ہیں مثلا علمین کالیج فارمسی وہ انٹرنیشنلی ریکنیز ہے علمین کالیج آف مینجمنٹ علمین کالیج آف لاؤ علمین کالیج آف انفرمیشن سائنس یہ سب جو ہے عالمی سطح میں مشہور ہو گئے اور یہاں کے طلبات طالبات بہت کامیاب ہو گئے اور ہم بہت ریسرچ کو بہت انکریجمنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کئی لڑکے پوزڈالنٹ کرنے کے بعد وہ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں لڑکے بھی کرتے ہیں اور ہمارے آساتیزہ کو ہم ملک کے باہر جا کر انٹرنیشنل کانفرنسز انٹرنیشنل کرنے کے لئے انکریج کرتے ہیں ان کو پیسہ دیتے ہیں تاکہ ہم کو جو ہے انٹرنیشنل ایکسپوشور ہو جائے اور اس میں ہماری ملک کی شان بھی پڑے اللہ کے فضل سے اتنے پاپلر ہو گئے ہیں میرے پاس سو بیرونی ملکہ کے فارنس پڑھتے ہیں اس میں جو ہے ہانگ کانگ کے ہیں تائیلانڈ کے ہیں ٹیبٹ کے ہیں ایران کے ہیں ایراک کے ہیں سعودی عربیہ یمن آفریقہ اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم دو ہے ہمارا انڈرسٹینڈنگ ایم او ایو ترکی کی یونیورسٹی سے ہے اور اس کے بعد یمن کے یونیورسٹی سے ہے سعود آفریقہ یونیورسٹی سے الحمدللہ یہ پچاس سال میں کیونکہ ہم صرف علم تعلیم انگرز ایٹی پڑے پڑے تھے اور ہم تین جانوں کے پاکواتوں کے اہمی دی یہ علم کے ذریعے اچھے اخلاق ایک علم کے ذریعے حلال روٹی کمانے کا طریقہ اور علم علم کے ذریعے خومی اقدیشی یہ کرنے سے ہماری اداروں میں اچھا ماحول بن گیا ہے اخلاق کا قومی اقدیشی آپ نے جب پہلا ادارہ شروع کیا تھا تو آج یہ ایک پورا تعلیمی اداروں کا بڑا سا جال سا بن گیا ہے تو کیا پہلی بھی نہ رکھتے وقت اس وقت آپ نے ایسے کوئی خواب دیکھا تھا یا یہ سب کچھ ہوتا چلا گیا میں نے خواب نہیں دیکھا تھا میں نے بالکل اللہ ہدایت دیتا اسے عمل کرتا جاتا ہوں ایمان طور سے میں جو ہے صرف یہی سوچ کے جاتا ہوں اللہ میرے سے کام لے رہا ہے جو بھی ہدایت آتی ہے میں وہ کام کرنے دیر نہیں کرتا اچھے خیالات کر عمل کے بیچ میں گیپ نہیں کرتا فوراں شروع کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پندرہ سال پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا اللہ میں نے ایجی کینگ سوچ سے کوئی ڈائرے کی طرح نہیں شروع کریں گی کیونکہ ہماری ادارے بہت ہو گئے تو ساماننا مشیل ہوگا اور اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں کہ ابھی جو بھی ادارے شروع کریں گے اسے الگ الگ ٹرسٹ ہوں گے ایک ایک سپیشلیز ادارے کے لیے الگ ٹرسٹ ایک ایک سٹیٹلیلی الگ ٹرسٹ ان کو پورے ہم جو ہے ڈیسنٹلیز کر کے ان کو پاورس الگ کر دیئے تو ہم جو ہے ان کو اپتاہی طور پر موٹیٹ کرتے ہیں کچھ مدد کرتے ہیں اس کے بعد ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں وہ صرف ان کو ہم ان کو مشورہ دیتے رہتے ہیں وہ جو تکلیفتیں ہمارے پاس آتے ہیں اور سبسیکونٹلی فائدہ یہ ہوا مرکز سے ان کو جو ہے ایک اخلاقی تعلقات ہیں اگر مرکز کمدور ہوا وہ کمدور نہیں ہوتے وہ اپنے جگہ مضبوط ہیں ہمارا چینل ملک کے مختلف مقامات پر دیکھا جاتا ہے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ ملک کے کن کن خطوں پر آج کل توجہ کر رہے ہیں فوکس کہاں کہاں ہے آپ کا اور کن کن کورسز کو آپ لے کر کے جا رہے ہیں یہ ہمارے جیسے میں بولا ہمارے ناظرین میں تین بڑے چیزیں ہیں یہ ایک جو ہے عام لوگوں کو تعلیم کے طرح مائل کرنا دوسری بات جو ہے پروفیشنلز کو سب ایک جگہ جمع کر کے ایک تینک ٹینک بنانا اور تیسری بات یہ علم کے ذریعے تعلیم کے ذریعے ہر مذہب کے اور ہر الگ الگ زبان بولنے والوں کو اور جو ہے الگ الگ ہندوستان علاقے لوگوں سب ایک فرانس میں جمع کر کے خوامی ایک جہتی کے لئے کام کرنا اور صرف خوامی ایک جہتی نہیں صرف انڈین نیشن کے لئے نہیں وگر آگے بڑھ کے جو انسانیت کے لئے بھی کام کرنا یہ ہمارا منشاہ ہے ناظرین اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد دوسرے حصے میں ہم ڈکٹر ممتاز صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے کون کون سے تعلیمی ادارے ہیں اور اہم ادارے کون سے ہیں اور ان میں کیا کیا تعلیم دی جارہی ہے کس طرح کے کورسز پڑھائے جارہے ہیں جیسے پہلے میں عرص کیا زیادہ تر ہمارے ادارے یل کے جیس لے کے ٹویلڈ سٹانڈرڈ تک ہیں اور آپ کے معلومات کے لئے یہ زیادہ تر ادارے جو ہے بچوں سے کوئی فیس نہیں لیتے یہ حال ہمارا ڈگری کالج تک بھی ہے اور نہیں ڈگری کالج تک زیادہ ہماری فیس نہیں ملتی ہمارے پاس جو ہے پروفیشنل کالجز ہیں الحمدللہ ہم جو پروفیشنل کالجز پرموٹ کریں اس میں کالج آف فارمسی ہے کالج آف ایڈیوکیشن ہے کالج آف لا ہے کالج آف انفرمیشن سائنس ہے کالج آف ایڈیوکیشن اور کالج آف انجینئرنگ پرموٹ کیا ہے کالج آف میڈیکل سائنس پرموٹ کیا ہے آپ کے معلومات کے لئے آپ کو سنکے خوشی ہوگی دنیا کے سب سے پہلا پرائیٹ مانیج میڈیکل کالج آپ کا بیجاپور میں جو آلمین میڈیکل کالج ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لئے کیا کچھ سوچ رہے ہیں کیونکہ ہم تحریک میں بہت مطروف رہے زیادہ پیسہ جو ہے غلیب اداروں میں خرش کرنا پڑا جو ڈیفیزٹ تھے ہم کو جو ہے میڈیکل کالج چلانے در مشکل ہو گئی تو ہمارے اچھے دوست جناب زیالہ شہری صاحب نے گزارش کی کہ جو ہے اب ہم جو ہے ڈیریک ویدارہ چلانے در مشکل کر رہے ہیں ہم کو پوری بنا کے سٹ کر کے دے دیئے دوستو ایک اور زمین میں میڈیکل کالج ڈینٹل کالج نرسنگ کالج بنا دیئے ہم پی جی کورسز میں ہیں مگر پیسوں کے ادابار سے کیونکہ ہمیں پیسے بہت ضرورت ہے تحریق کے لئے اور پورا ہمیں جو ہے فنڈمنل ایڈکیشن سے توجیہ دے رہے ہیں میڈیکل کالج ہمارے بہت بڑا پروجیکٹ ہے میں جو اللہ شہریف سے زکروداری خیرا آپ یہ ٹیک اور کر لیں تو انہوں نے ٹرسٹ ہمارا موجود ہے علمین چاریف ٹرسٹ کے نام سے ہی چلتا ہے مگر انہوں زیادہ تر ان کے جو ٹرسٹیز سیادہ رکھے پورا پیسوں کا بیڑا لے کر وہ چلا رہے ہیں ابھی اللہ خواہش تو بہت اچھی کالج چل رہی ہے وہاں جو ہے میڈیکل ڈینٹل اور نرسنگ ہے دو سے ایک ارکا کیمپس ہے بڑے آشرا کیمپس بھی ہے اور کافی پوزگرائیڈ کورسس ہیں اور ہمارے طلبہ تعلیبہ جو وہاں سے نکل ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں کچھ ایسے ہاسپیٹس ہیں ہندوستان میں جہاں صرف ہماری طلبہ تعلیبہ تو میڈیکل پاسٹ وہ چلاتے ہیں ڈاکٹر ممتح صاحب اتنا بڑا نیٹورک دو سو تعلیمی ادارے اور ایک لاکھ کے قریب طلبہ ظاہر ہے کہ بہت سارے ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے اور ہماری حکومتیں ریاستی حکومتیں مرکزی حکومت ان کے پاس قیمیں ہوتی ہیں اساتذہ کے لئے طلبہ کے لئے تو آپ حکومت سے کیسا تعلیمیل بنا کر کے رکھتے ہیں اس میں یہی ہماری خوبی ہے کہ ہم جو ہے صرف اور صرف تعلیم کے لے کے چلتے ہیں تو اس لئے کہیں ہم جاؤ ہمیں کوئی ریکارٹ نہیں ملتی کیونکہ لوگ بولتے ہیں تعلیم پاکا کرتے ہیں سب جو ہم مدد کرنے تیار ہیں اور خاص کے بیوروکریسی ہماری بہت مدد کرتی ہے وہ بولتے ہیں صاحب ہم جو ہے آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ صرف تعلیم پاکا کرتے ہیں آپ سیکیولر کام کرتے ہیں آپ ناشنل کام کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان سے ہم اتنے اچھے تعلقات پیدا کرتے ہیں کوئی اچھا سکھیم آئے وہ فون کر کے بولتے ہیں ہم کو معلوم کراتے ہیں صاحب اچھا سکھیم ہے اس کے مدد لو اور ابھی ہمیں جب بڑھتے جا رہے ہیں ہمیں خود تاجب ہو رہا خوشی ہوتا ہے کہ ہندوستانی حکومت اور ہماری سٹیٹ حکومت اقلیوں کے لئے اتنا پیسہ کچھ کرتی ہے انفرادی استماعی اور پری میمیٹرک سکالشپ ہیں پوس میٹرک سکالشپ ہیں انڈرگار سکالشپ ہیں پریسرچ کے ہیں باہر جا کے پڑھنے کے لئے دیتے ہیں لوگوں کو معلومات نہیں کہ ہماری حکومت سٹیٹ اور سنٹرل میں اقلیے تو کتا خیال رکھتی ہے کتنا پیسہ دیتی ہے اتنا ہے ملت کو معلومات کی کمی ہے اس لئے ہم حاصل نہیں پڑتے ہمیں معلومات ہو گئی تو ہم جو ہے کافی زیادہ پیسہ جو ہے حکومت سے دیتے ہیں انفرادی کام کے لئے بھی اور استماعی کام کے لئے پیسے طلبہ تعلیبات کو آتے ہیں ہماری ادارے کو بھی آتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس طرح سے حکومت سے تالمیل بنا کر کے چلنا یہ آپ کی کامیابی میں ایک بڑا اہم انصر ہے اب حکومت چاہتی ہے کہ ہوسٹیلز بنائے اقامتی ادارے قائم کرے اور آپ کا بھی شاید یہ منصوبہ ہے تو یہ کیا منصوبہ ہے جس کے تحت آپ اور مزید ریہائشی ادارے قائم کرنے جا رہے ہیں یہ پبلک سیکٹر اور پرائیٹ سیکٹر کی معاملہ ہوتا ہے پبلک سیکٹر میں اتنا کمیٹمنٹ نہیں ہوتا جس نے پرائیٹ سیکٹر میں ہوتا ہے ہم یہ کہ طلبہ طالبات کے ان کے ان کے بارے میں جانتے ہیں ان کے فیملی بارے میں جانتے ہیں ایک فرسنل یعنی ایک فیملی اٹناسی بنا دیتے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سکولز ہو اردو میڈیم سے تعلیم دیتے ہیں طلبہ کو وہیں علاقے کی ریجنل لینگویج کنڑا میں بھی تعلیمی دارے ہیں اور ساتھی ساتھ ملک کی اور دنیا کی زبان انگریزی اس میں بھی تعلیمی دارے ہیں تو آپ ایک وقت تینوں زبانوں میں تعلیم کو عام کر رہے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیسے مینج کیا آپ نے اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کہ ایک زبان پر آپ فوکس نہیں کر رہے ہیں ہم نے زیادہ تر سکولز جو ہے الکی جی سے ٹویلڈ سٹانڈرڈ رکھیں اس میں اردو میڈیم رکھیں لیکن ایسے بھی ہمارے بارے ادار آئیے ہیں ملتی ہے مگر وہاں وہ سکولوں میں ہم ہندوستانی زبان ناشنالی دیں ہندی اور انٹرنیشنل انگریزی کا بھی بہت احمید دیتے ہیں اور ہمیں اتنان ہے کہ اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اردو میڈیم کے پڑھنے باوجود جب انگریز میڈیم کو ٹرانسور ہو جاتے ہیں لیون ٹویل سٹال میں وہاں اچھا پڑھتے ہیں اور ہمارے بات اردو میڈیم کے پڑھے ہو بچے کافی جو ہے ترخی کر کے بہت آلہ درچے پہنچ چکے ہیں اب مثلا مجھے دیکھئے میں تمیل ناڈے پھر تمیل میڈیم میں پڑھا تھا اور جو ہے تمیل میڈیم پڑھنے کے بعد اس کے بعد کالج گیا انگریز میڈیم کریا اس کے بعد میڈیسن کریا اب آپ کو معلوم ہے کہ تمیل ناڈے کے لوگ جو ہے پورے زیادہ تمیل میڈیم پڑھتے ہیں مگر ہندوستان کے ایڈویس سیشن میں سینٹرل میں ہماری تمیلن بھوچھ آئے ہوئے ہیں ناظرین اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد خاص ملاقات کے آخری حصے میں ہم پہنچ چکے ہیں ہم ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرناٹک کے سرکاری اردو تعلیمی ادارے جو ہیں ان کی حالت بڑی خستہ ہے تو ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کیا اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر کے آپ اپنے تعلیمی اداروں میں بہتری لانے کے لیے اس سے کچھ لیتے ہیں پاتے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کتنے اردو تعلیمی ادارے حکومت کرناٹک چلاتی ہے اور کوئی حکومت نہیں چلاتی اور تقریباً جانتک میرے معلوم ہے تو کچھ چار ہزار سکولز ہیں اردو میڈیم اس لیے یہ لوگ درہ کمدر ہو چکے ہیں کہ بچوں میں ایک فیلنگ آگئی ہے یہ صوبہی زبان پڑھنا ہندی پڑھنا انگلیزی پڑھنا اردو میڈیم پڑھے تو شاید ان کو مشکل ہو جائے گی یہ بات ان کو آگئی ہے اس لیے جو ہے یہ اردو میڈیم سکولز میں لڑکے لڑکیاں جانا کم ہو گئے کیونکہ دے پرفر گوئنگ ٹو ایدر انگلیش میڈیم سکولز یا دیہاتوں میں کنڈرائی میڈیم کنڈرائی میڈیم پڑھتے ہیں یا بڑے شہروں میں انگلیش میڈیم پڑھتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے اپنی مستقبل کو سوچتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں اگر صوبہی زبان میں انگلیزی پڑھے تو ہمیں زیادہ جو ہے مستقبل سوار سکتے ہیں اردو میڈیم میں فیوچر نہیں یہ خوف ہونے سے جو ہے بچے اردو میڈیم جانا کم ہوگا ہے اس لئے اردو میڈیم سکولز کمزور ہوگا ہے ورنہ اردو میڈیم کا جو ہے بالکل انٹرائی چکر موجود ہے باق آدھائی بیلڈنگز ہیں مگر حکومت مجبور ہے کیونکہ وہاں آپ کے پاس طلبہ طلبہ کم ہوتے ہیں مجبوراً جو اردو میڈیم سکولز میں جو ہے کنڈرائی کلاسز لارکٹرانا پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب علمین ایڈوکیشن سوسائیٹی صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک مومنٹ یعنی تحریک کے نام سے جانے جاتی ہے اس کی شروعاتی دور میں جس طرح کے افراد شامل تھے اب کیا ان سب افراد کا ساتھ مل رہا ہے یا ان لوگوں کے ساتھ میں کے علاوہ اور لوگ آپ کے ساتھ میں جڑتے جا رہے ہیں پہلے جب میں شروع کیا لوگ ساتھ نہیں تھے لوگ بولتے تھے ہاں ڈاکٹر صاحب کرو ہم دیکھیں گے کیونکہ یہ میرا سوسائل تھا اور اس کے بعد نانیال تھا انفرنس تھا مگر لوگ جو ہے صرف باتوں سے تائید کرتے تھے ساتھ نہیں دیتے تھے مگر جیسے کامیاب ہوتا گیا ایک زمانہ ایسا آیا اچھے لوگ آنا شروع ہو گئے پھر گلا کے ذریعے شروع ہوگی کہ ہم کو ساتھ نہیں دیتے کر کے ہماری بھی مجبوری ہیں ہمارے پاس جو ہے صرف بائیس ایک جوٹی کمیٹی میں رہ سکتے ہیں کوئی بیس ایس کالیش کمیٹی سبتو نہیں لے دے سکتا ہمیں مگر جنرل باڈی انکریز ہوتی جاتی ہے ہمارے کچھ چھو ساتھ سو میمبر ہیں وہاں سے تائید مدد ہے مگر جنرل پبلک جو ہے ہمارے سٹیٹ میں آؤ باہر بھی وہ صرف کام دے کے مدد کرتے ہیں یہ زمانہ نیا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے آئی ٹی کا زمانہ کہلاتا ہے اور اس سے مطالق آپ اپنے اساتیزہ کو کیسے اپگریڈ کرتے ہیں اپنے طلبہ کے لئے کیا نئے کورسز اس طرح کے رکھے ہیں کیا پروفیشنل کورسز میں میڈیا کے کورسز وغیرہ شامل ہیں یہ ہم جو ہے بلکل آپ سے میں اعتفاہ کرتا ہوں مگر ہم نے یہ سوچ کر جو ہے ڈیفرنٹ لیولز میں سیٹیویٹ لیول میں ہم نے بیسی کورسز شروع کر رہے ہیں ویلڈر پلمبر فیٹر ائر کنڈیشنر میکانیک ریفریشنر میکانیک اس کے بعد ریڈیو ٹی میکانیک کر کے یعنی یہ لڑکے لڑکیاں جو پڑتے ہیں پلمبر ویلڈنگ تعلیم ہو جاتی ہے آٹھویں سٹانڈرٹ کے بعد اس کے بعد دوسرے کورسز ہوتی ہے دسویں سٹانڈرٹ کے بعد اور اتنا دیمانڈ ہے ٹیکنیشنز کو فوراں جو ہے ان کو نوکری مل جاتی ہے بڑا اچھا ہے سیکنڈ لیمہ ہمارا ہے پالی ٹیکنک کا پالی ٹیکنک میں ٹین سال کا کورس ہوتا ہے اس میں زیادہ لڑکیوں کو بھی پڑھاتے ہیں اس میں اپرل ڈیزائننگ کمپیوٹر کمبرشنل پریکٹیس اس کے بعد ایلکٹرانک ایسا سکھاتے ہیں وہ لڑکیوں کو بھی پلیسمنٹ بہت جلدی مل جاتے ہیں تھرڈ لیول ہے ٹیکنک کورس کا انجینئرین کالیج ہمارے انجینئرین کالیج میں چھے کورسز ہیں اس کے ساتھ یم ٹیک بھی ہے اور ہم کافی انکریج کرتے ہیں لوگوں کو ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے کافی پورے ہمارے پورے ہیچوڈیز اور ان کے سیکنڈ لیجو پورے پی ایڈی کر رہتے ہیں اور ہم انکریج کرتے ہیں ہمارے کمپس میں بھی باہر کمپس میں بھی ورکشاپ سیمینار یہ سب کرنے کے لیے ہم کو انکریج کرتے ہیں اور جو ٹاپ لیول کے ہماری فیکلٹی ہے ان کو بیرونی ملک میں جا کے سیمینار بکشاہ آٹین انکریج کرتے ہیں صرف اپنی تعلیم اور تعلیم کو آگاہ کرنا سب کو پھیلانا یہ طرف ایک اکیڈمیک اٹمانسیوں پیدا کر لیے اکیڈمیک ایکسلنس کے ساتھ آپ ویلیو بیز ایڈیوکیشن بھی دینے کی بات کرتے ہیں تو اقدار کو طلبہ کے ذہنوں میں بٹھانے اور معاشرے کو اسے فائدہ مند بنانے کیلئے کس طرح کا منصوبہ ہے اور آپ ایکچولی کرتے کیا ہیں آپ ہمارے انسٹویشن میں ماحول دیکھیں گے ہمارے بڑے انسٹویشن پورے کوئی ایڈیوکیشن ہے مگر میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کوئی ہمارے پاس ایک برا انسٹنٹ نہیں ہوتا اور ہمیں فخر ہوتا ہے جو ہمارے پاس لڑکیاں کو بھیجتے ہیں اور باقیدہ وہ جو آتے ہیں اپنے تہذیب میں خائم رہتے ہیں جیدہ تر اب دیکھیں ہمارے موسیمی لڑکیاں برخہ پہن کے آتے ہیں وہ برخے کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتے ہیں وہ پورا لائپ ٹاپ دیکھے پڑھتے رہتے ہیں تو ہم نے کمبین کیا ہے اسلامی اور ہندوستانی کلچر کو اور لیٹس ٹیکنالوجی کو ڈاکٹر صاحب مرکزی حکومت ریاستی حکومتیں مختلف سکیمیں چلاتی ہیں اب ہماری حکومت یہ چاہتی ہیں کہ لڑکیوں کو اور آگے بڑھایا جائے پڑھایا جائے زی طرح سے صاف صفائی کا نظم کیا جائے اس وچہ بھارت کی مہم چل رہی ہے اس طرح کے جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو آپ اپنے اداروں میں کیسے اور کہاں تک ایمپلیمنٹ کر پا رہے ہیں آپ غلط نہ سمجھے تو ہم ہندوستانی کی کمدوری باتیں زیادہ کام کرتے کام کم کرتے ہماری پاس ایک عادت ہے کہ جیسا ایک اچھا خیال ہے تو فوراں عمل کر دیتے ہیں آپ میرے کیمپس میں جا کے دیکھیں آپ صفائی کی بات آپ کرتے ہیں جتے میرے میری کیمپس میں یہ کہ آپ کو ایک پیپر کا تھگڑا نہیں ملے گا اور کوئی میرا آپ دیکھیں گے میرے پاس جو کام کرنے والے چوئی لویسٹ لیویل کو ہیئر لیویل ہو کوئی آہستہ نہیں چلتے رہے گا جلدی جلدی چلیں گے اور میرے پاس کام کرنے والے گھڑی دے کے کام نہیں کرتے وہ اپنا کام ختم کر کے جاتے ہیں جو بھی ہو یعنی ہمیں ایک جو ہے ایک فیملی اٹماؤسفی پریا کر دی ہیں پاکی صفائی آپ بات کرتے ہیں ہم کرتے آئے ہیں اور جو ہے کمیٹمنٹ آپ جاب کرتے ہیں ہمارے پاس کرتے آئے ہیں اور یہ ایک فیملی پیٹر ایسا میں ایسا تو صدر ہوں مگر ہیڈ آو دے فیملی جیسے ہوں پورے میرے جو نوکر ہیں جو چاہے سویپر ہو جا آلہ درجہ کہتے ہو ان کی پوری فیملی گراؤنڈ جاتا ہوں کہاں ہیں کیسے ہیں شادی شدہ ہیں نہیں ہیں ان کی ذاتی تکلیفات کیا ہیں وہ کون سے بھی ذات کی کیا بھی ہو وہ لوگ جو ہے ہمارے پاس آکے ان کی تکلیفات بولتے ہیں ہم ان کو پرسنل بھی انوالی ہو جاتے ہیں پچاس سال سے پرسنلیج انوالیمنٹ ہے یہ پرسنلیج انوالی ہونے سے ایک فیملی ایسا ہو گیا ہم تو ایک ہیڈ آو دے فیملی جیسے ہیں پورے جانتے ہیں ہاں ہاں سب بھی سب اللہ کے فعل سے اور جو بھی گورنمنٹ کی سیم آتی ہے اسے سب ہم فادہ لیتے ہیں آپ کا بیروکریٹ سے تعلق ہے سیاستدانوں سے بھی مختلف سطحوں پر رابطہ ہے اتنی بڑی کامیابیاں آپ نے حاصل کی ہیں کیا کبھی ذہن میں فکر میں یہ بات آئی ہے کہ سیاست سے بھی کچھ جوڑ دیا جائے خود کو عملا نہیں بلکل نہیں میں کیا چھوڑوں بہت سے دعوت نے مجھ کو آئے کہ آپ مہربانی سے آپ سیاست میں آ جائیے فرانہ اوہ دا لیجئے میں بلا نہیں اللہ میرے سے یہ مجھوں نے اللہ دے رکھا مجھے بڑا سکون چین ہے یہ کام ہے جو ہے مجھ کو اتنان ملتا ہے اور نہیں ملتا اب دیکھیں میں ادارے شروع کروں میرے پاس پڑے سلوک بڑے بڑے سیاسی ریونما بن گئے بڑے آفیسز بن گئے سب ہو گئے اتنا مجھے بس ہے ماد میرا حد ہے میں صرف علم و تعلیم کے ذریعے انسانیت کو بڑھانا چاہتا ہوں ناظرین سمندر میں رہ کر بھی پانی کو نہ چھونا یہی کامیابی کا راز ہوتا ہے سفر اسی سے تیہ ہوتا ہے ڈکٹر ممتاز احمد خان صاحب سیاست میں رہتے بھی ہیں پھر بھی سیاست سے دور ہیں ان کے سامنے اپنا مقصد صاف ہے شفاف اور ستھرا قسم کا روڈ میپ ہے اور اسی پر وہ چل رہے ہیں آج اس گفتگو میں اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں کسی نئی شخصیت کے ساتھ اسی وقت اسی جگہ دیجئے اپنے مذبان خالد ملہ کو اجازت آداب